اردو ہسٹری میں خوش آمدی ناظرین قانون فطرت کسی بھی قسم کے ظلم یا تکبر کو برداشت نہیں کرتا جب کسی قوم یا بادشاہ کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو یہ قانون انہیں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے یہ کھندر نمہ محلات جو آپ دیکھ رہے ہیں کسرہ کے وہ مشہور محلات ہیں جن کی دیواروں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت درادیں پڑ گئی تھی اور اس کے چودہ کنگریں ٹوٹ کر گر پڑے تھے کسرہ کے یہ محلات عراق کے شہر مدائن میں موجود ہیں جو اس وقت کے ساسانی حکمرانوں نے بنوائے تھے مدائن اس وقت ساسانی سلطنت کا دار الحکومت تھا کسرہ کا یہ عظیم و شان محل نوے سال کے عرصے میں مکمل ہوا اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا اور اس کی زبائش کے لیے قیمتی جواہرات جڑے گئے اس کی دیوار تقریباً تیس فٹ چوڑی اور کموں بیش ایک سو تیس فٹ بلند ہے کسرہ کا تخت جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا سو فٹ اونچا تھا کسرہ اس وقت فارس کے بادشاہوں کا لقب تھا اسی محل میں خسرو پرویز نے جو 591 ایسی میں ساسانی سلطنت پر تخت نشین ہوا تھا حرور اور تکبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک چاک کیا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فروری 628 ایسی کو اس کے بیٹے شیرویہ نے اس کو قتل کر دیا اور حکومت پر قابض ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضرت سعید ابن وقاس رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تیس ہزار مجاہدین کا لشکر ایران کو فتح کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوا جبکہ شہنشاہ ایران کی فوج کی تعداد دو لاکھ تھی اور اس کی قیادت نامور جرنیل رستم کر رہا تھا یہ جنگ قادسیہ کے مقام پر ہوئی جس میں ایرانی فوج کو زبردست شکست ہوئی اور وہ مدائن میں جا کر پناہ گزین ہو گئی اسلامی فوج نے ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے دریائیں دجلہ کے تمام پل توڑ دیئے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے حکم سے مجاہدین نے گھوڑے دریاء میں ڈال دیئے یہ منظر دیکھ کر ایرانی گھبرا کر بھاگ گئے اور کسرہ پر اسلامی پرچم لہرانے لگا کسرہ کے محل سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں عجیب عجیب نوادرات ملے جن میں ایک بیش قیمت پردہ بھی شامل تھا جس سے سو مند سے زائد سونا موصول ہوا اس کے علاوہ ایرانی بادشاہوں کی تلواریں خنجر زرہیں اور مختلف قسم کی ملبوسات کے علاوہ بہار کسرہ جو خالص سونے اور قیمتی جواہرات سے بنا ہوا ساٹھ بائی ساٹھ گز کا ایک قیمتی فرش تھا اور اس پر پوری سلطنت کے شہروں قلوں نیروں اگنے والی فصلوں اور درختوں کی مکمل منظر کشی کی گئی تھی کسرہ سونے کا بنا ہوا جو تاج پہنتا تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ کسرہ اس کو سر پر نہیں رکھ سکتا تھا بلکہ تاج کو سونے کی زنجیروں سے لٹکایا جاتا تھا اور بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنا سر تاج کے نیچے ٹکا دے تھا یہ تمام نوادرات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ پہنچے تو آپ انہیں دیکھ کر لشکر اسلام کی دیانت پر بہت خوش ہوئے اور کسرہ کے کنگن نکال کر حضرت سراکہ بن مالک کو پینا دیئے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال پہلے کی گئی پیشنگوئی پوری ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سراکہ میں تجھے کسرہ کے کنگن پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں ناظرین ان محلات کو بنانے والے اور ان کے باسی تو منو مٹی تلے دفن ہو گئے لیکن ان کی تعمیرات آج بھی نشان عبرت بنی ہوئی ہیں موسیقی